پشم بنگال کے ننڈی گرام میں بی جے پی کارکرتاؤں پر حملے کی خبر ہے حملے میں ایک بی جے پی کارکرتا کی موت ہو گئی کارکرتا کی موت کے بعد بی جے پی کے کارکرتا اس وقت پر درشن کر رہے ہیں بی جے پی نے ٹی ایم سی پر حملے کا آروپ لگایا ہے ننڈی گرام کے سونچورہ میں بی جے پی اور ترنبول کانگریس کے کارکرتا آپ پس میں بھڑ گئے جھاڑا پی اتنی زیادہ ہوئی کہ بی جے پی کی محلہ ورکر بری طرح سے گھائل ہو گئی گھائل محلہ کو اس کے ساتھیوں نے طورانت آسپتال پہنچایا لیکن آسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی جھاڑا پکی سوچنا ملتے ہی ننڈی گرام پولیس موقع پر پہنچ گئی شب کو کبزے ملے کر پوشٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا گیا پولیس نے ہتیا کا کیس درج کر ماملے کی جانت شروع کر دی بی جے پی کے ندہ اور کارکرتا ٹی ایم سی پر ہنسا کا آروپ لگا رہے ہیں حالکہ ٹی ایم سی اپنے اوپر لگ رہے آروپوں کو بے بونیاد بتا رہی ہے ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ بی جے پی میں دو گھٹھیں اور دو رو کی آپسی رنجش کے وجہ سے یہ ہنسا ہوئی ہے نندگرام اور آس پاس کے علاقوں میں تناف کا محول ہے کیندری سرکشہ بل کے جوان فلیک بارچ کر رہے ہیں اور ایک بڑی خبر آ رہے ہیں بی جے پی کارکرتا کی حتیہ کے بعد بنگال کے نندگرام میں پردرشن بھی ہو رہا ہے بی جے پی کارکرتاو نے کیا آگزنی پولیس نے کیا بل کا پریو اور یہ دیکھیں یہ نندگرام کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کئی گھروں میں آگزنی کی گئی ہے اور یہاں پر پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے ہنسا کرنے والے لوگوں پر پولیس نے بل کا بھی پریوک کیا یہ دیکھیں یہ تین تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے کئی جھگی جھپریوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے بعد پولیس وہاں پہنچتی ہے لاتھی چارج کر وہاں سے لوگوں کو ہٹاتی ہے اور تیسری تصویر دیکھیں پولیس بل کی تیناتی ہے پولیس یہاں فلیگ مارچ کر رہے ہیں تاکہ یہاں شانتی ستاپک کی جا سکیں وہیں پشنے منگال میں OBC آرکشن اور OBC سرٹیفیکٹ رد ہونے پر BJP ممتہ سرکار پر حملہ ور ہے کل کولکتہ ہائی کورٹ نے OBC آرکشن اور OBC سرٹیفیکٹ رد کرنے کا بڑا فیصلہ سنایا تھا ممتہ سرکار غیر سمویلہانی طریقے سے انکنسٹیٹوشنل طریقے سے تشتی کرن کی نیتی کو آگے بڑھا رہی تھی اور ایک طریقے سے کہا جائے تو مسلم لیگ کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہی تھی پردان منتری موڈی جی نے اس چناؤں میں بڑے سپس شبدوں میں اس وشے کو اٹھایا کہ کس طریقے سے یہ انڈی گھٹ بندن یہ گھمنڈیا گھٹ بندن یہ ممتہ یہ راہل گاندھی یہ باقی سارے ٹولا جو ہے یہ کس طریقے سے گھمنڈیا گھٹ بندن کے تحت ایک تشتی کرن کی نیتی اور تشتی کرن کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سمویدھان میں ساف لکھا ہے کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا لیکن یہ سب لوگ مسلم لیگ کا ایجنڈا جس مسلم لیگ کے ایجنڈے کے قارن بھارت کا بھی بھاجن ہوا اسی کو پھر سے آگے بڑھانے کا کام یہ سارا گھمنڈیا گھٹ بندن کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا اس مسئلے کو لے کر بی جے پی کیسے حملہ ور ہے وہیں او بی سی لسٹ کو لے کر کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی گھماسان چھڑ گیا ہے بی جے پی ٹی ایم سی پر تشتی کرن کا آروب بھی لگا رہی ہے وہیں لیفٹ پارٹیاں دلگت راجنیتی کا ادھارن اسے بتا رہی ہیں دوہزار دس کے بعد جو بھی او بی سی سی سرٹیفیکٹ ترمول کانگریس کی سرکار کے دوارہ دیئے گئے ان کو کھارج کرنے کا کام کیا گیا ہے مطلب لگ بگ پانچ لاکھ او بی سی سرٹیفیکٹ کو ایک پرکار سے ستھگیت کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر نے بتایا ہے کی کیسے کیول ووٹ بینک اور تشتی کرن کی راجنیتی کے لیے ممتہ دیدی کی سرکار نے جو ادھکار او بی سی سماج کے لیے تھا اسے دھارمک آدھار پر مسلمانوں کو دے دیا دوہزار دس میں یہ ہوا تھا دوہزار دس میں ان کی سرکار نہیں تھی ٹی ایم سی کی لیفٹ کی سرکار تھی اور وہاں پر جو کمیشن تھا بیک وٹ کاس کا ان کے ہی مادہم سے یہ لسٹ تیار کی گئی تھی تو پوری چیز کو سمجھنا چاہیے پوری چیز کی جانکاری لینی چاہیے کیول الیکشن کے لیے ایک انٹی مسلم فیلنگ ایک کچھ پارٹیاں بہت پرو مسلم ہیں اس طرح سے کرنا یہ سماج میں ویبھاجن پیدا کرتی ہیں سماج کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ اپرادی سر پر چڑے تھے یا نہیں چڑے تھے ارے جھوڑ سے بولو چڑے تھے یا نہیں چڑے تھے سپا کی سرکار میں گمیربوں کی جمین ہتھیاتے تھے یا نہیں ہتھیاتے تھے 2017 میں آپ نے بھاجپا جھتائی ہمارے نیتا یوگی آدیت نات نے گنڈوں کو اُلٹا لٹکا کر سیدھا کرنے کا کام کیا پورے اُتر پردیش کو اپراد موقت کیا پہلے یہاں کٹے بنتے تھے کٹے اب ڈی پوائنس کوریڈور بنا ہے برموس مسائل بن رہا ہے جرورت پڑی جو یہاں بنا ہوا توپ کا گھولا پاکستان کو سیدھا کرنے کا کام کرے گا پہلے یہاں واہن چوری کرنے والے گینگ ہوتے تھے آج گاڑیاں بن رہی ہے چین سنیچنگ ہوتے تھے اب میڈیکل ڈیوائس پارک بنا ہے اور بچڑ کھانوں کی جگہ گوہ سالہ بنانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کہنا ہے بھائیوں بہنوں اے گمنڈیا گٹ بندن جو ہے اے بھرسٹا چاریوں کا جماوڑا میں آج آپ کو کہنے آیا ہوں سپا کے ساسن میں ڈھیر سارا بھرسٹا چار ہوا تھا بارہ لاکھ کروڑ کے گپلے گھوٹالے بھرسٹا چار یہ یو پی اے کے سمجھ میں ہوں مالیوال ماتپیٹ کیس میں آج ساڑھے گیارہ بجے دراصل یہ وقت دیا گیا تھا کہ کیجیوال کے ماتپیتہ کا بیان درج ہونا تھا لیکن آج بیان درج نہیں ہوگا آج سبے سے خبری تھی کہ سواتی کیس میں آج دلی پولیس سی ایم کیجریوال کے ماتپیتہ سے پوچھتاچ کر سکتی ہے لیکن اب خبر ہے کہ آج ان سے پوچھتاچ نہیں ہوگی ان خبروں کے بیچ آم آدمی پاچی کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سی ایم کیجریوال دلی پولیس کا انتظار کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کیجریوال اپنے ماتپیتہ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں اب سوال ہے کہ آخر پولیس سواتی کیس میں سی ایم کیجریوال کے ماتپیتہ سے پوچھتاچ کیوں کرنا چاہتی ہے دراصل سواتی مالیوال نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ گھٹنا کے وقت کیجریوال کے ماتپیتہ وہاں موجود تھے سواتی جب وہاں پہنچی تو وہ ناشتہ کر رہے تھے سواتی نے انہیں وش کیا اور ڈرائنگ روم میں آگئی سواتی کا دعوہ ہے کہ سنیتا کیجریوال بھی ناشتے کی ٹیبل پر تھی خبر ہے کہ دلی پولیس کیجریوال کے ماتپیتہ سے پوچھتاچ کے لیے دو دن سے سمیں مانگ رہی تھی اب خبریں ہیں کہ دلی پولیس آج سی ایم کیجریوال کے ماتپیتہ کا بیان درش نہیں کرے گی وہی کیجریوال نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کی کل پولیس نے پھون کر کے میرے ماتپیتہ سے پوچھتاچ کے لیے ٹائم مانگا تھا لیکن وہ آئیں گے یا نہیں اس کی انہوں نے کوئی جانکارے ابھی تک نہیں دی اور کیندری منتری اسمرتی رانی نے سواتی مالیوال کے ساتھ مارپیت کو لے کر کہا ہے کہ سی ایم آواز میں مہیلا سانسد بھی سرکشت نہیں ہے ساتھ اسی سودیا کی زمانت یاچی کا منظور نہیں ہونے پر بھی انہوں نے عام آدمی پارٹی کو گھیرا مالیوال جی کی جب پٹائی چل رہی تھی ارون کیجریوال کے گھر پر تب ارون کیجریوال جی کے پریوار سے ارون کیجریوال جی کے آفیس سے کون کون موجود تھا کس کی کیا بھومکہ تھی کس نے کیا دیکھا یہ انویسٹیگیشن کا وشہ ہے ڈلی ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ پریشت ہوا بیل کی اپلیکیشن کے سندرب میں کورٹ کے تین پرمک اوبزیویشنز منیش سیسودیا اور آم آدمی پارٹی کے کاریکال میں ہوئے بھرشتاچار کو پرمانت اور پرتب بھمبت کرتا ہے پورا دیس پوری دلی اس بات کا جواب دے گی پورا دیس پوری دلی اس بات کو دیکھ رہی ہے مکہ منتری اروین کیجریوال جی کی ماتا کی عمر چھہتر سال ان کی گرفتاری سے کچھ دن پہلے تک وہ لمبے سمیں تک ہسپتال میں تی ان کی یہ طبیعت کی حالت ہے کہ وہ زیادہ چل نہیں پاتی ہیں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکر پاتی ہیں ان کے پتا جی کی عمر پچاسی سال ہے بینہ سہارے کے چل نہیں پاتے ہیں ان کو دکھتا بھی کم ہے ان کو سنائی بھی کم دیتا ہے تو کیا ہمارے پردھان منتری اس حد تک گر گئے ہیں کہ بزرگ اور بیمار ماتا پتا کو پرطاڑت کر رہے ہیں اور آج شام تھم جائے گا چھٹے چرن کے پرچار کشور 25 مائی کو چھٹے چرن کے لیے ووٹن ہونی ہے آٹھ راج کیندر شاسد پردیش کی 58 سیٹو پر مطدان ہوگا 25 مائی کو چھٹے چرن میں پرچار کے آخری دن آج سبھی سیاسی دلوں نے پوری طاقت چھوگ دی ہے سبھی دلوں کے سٹار کیمپنیر چنا اور پرچار میں جھٹے ہیں چنا آیوگ بھی ووٹن کے لیے پوری طرح سے تیار ہے چھٹے چرن میں جن لوگ سبھا سیٹو پر مردان ہونا ہے اس میں سلطان پور سی منوحر لال خٹر سم بل پور دھرمیندر پردھان دوماریا گن سے جگ دم بکا پال آزم گھر سے دینے اشترال یاد دی رہوا انت ناغ راج ببھر رتک در در پور دلی منوحر تیواری جیسے دگج امیدوارو کے قسم دعو پر لگ سکتی ہے چنان آیوگ نے بتایا ہے کہ چنان میں 889 پردیشی چنان بیدان میں چھٹے چنان کی ووٹنگ کے ساتھ دیش کی 485 سیٹوں پر مددان سمپن ہو جائے ساتھ وے اور انتم چنان کا مددان 1 جون کو ہونا ہے دوارکہ میں چنان جن سبھا کو سمبود کی انہوں نے ڈلی کے مکھ منتری ارون کیج ریوال پر انہ ہزارے کو دھوکہ دینی مددان کین منتری سمیت ارانی نے ڈلی میں چنان پر چنان چوک سیٹ بیج پی چند چند مانگ راجستان میں دو چرن چنان سمپن سمپن ہونے باجن لال شرما دوسرے راجو چن پر چن جوٹ گئے اور دعویٰ کیا بیج پی کے خلاف لہر چل رہی ہے ہریان کی سب دس سیٹ پر پچ مائی کو متدان ہونا ہے امیتیو رائے بھریلی متدان سمپن ہو جانے کے بعد کانگریس مہا سچ پریانک گاند دوسری سیٹ پر چنان پر چنان پریانک نے آج ہریان کے سرس میں روٹ شو کیا یہاں سے کانگریس کی دگر نیت کماری شل چن چن مقابلہ بیجی پی کے اشوک تنور سے پریانک نے کہا کہ اس بار ہریان میں بدل آئے گا ہریان میں تو ایک لہر ہے بیجی پی کے خلاف پورے دیش بھر میں یہ انڈر کرنٹ ہے لوگ تھک گئے ان کی راجنیتی ہے جو کچھ بھی کر لیں گے لیکن جنت کو نکارنے والی راجنیتی ہے بے روزگاری بہت ہو گئی ہے مہین بہت چرم پہ ہے اور لوگ تھک چکے ہیں اور بدل آئے گا وہیں یوپی کانگریس کے ادھیاکش اور واران 80 سے کانگریس امیدوار اجر رائی نے بھی انڈیا گٹ بندن کی بھاری بٹھت کا دعویٰ کیا تفان سونامی ساتوان چرن آتے 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 سونامی ہو جائے گی راہول گاندھی نے ایک بار پھر آروپ لگایا بی جی پی سمدھان بدلنے کی تیاری کر رہی ہے راہول گاندھی نے کہا کہ کانگریس ستہ میں آئے گی تو آرکشن کا دائرہ 50 فیصد سے زیادہ کر دیا جائے گا اس بار پہلی بار ان کے نیتاؤں نے کھل کر کہا کہ اگر ہماری سرکار آگئی تو ہم امبیٹ کر جی کے کانسٹیٹیوشن کو رد کر دیں گے بڑھل دیں گے اور میں بی جی پی اور ری سیس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سپنے مت دیکھئے آپ کی بس کی نہیں ہے آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ہندوستان کے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں کانگرس پارٹی کھڑی ہے اور آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی تو پھر بہو کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے منفیسٹوں میں صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو پچاس پرسنٹ کی لیمٹ ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے ریزرویشن کو ہم پچاس پرسنٹ سے بھی آگے بنانے جا رہے ہیں اور پی ایم موڈی نے کانگرس نیتار راہل گاندھی کے اس بیان پر تنس کسا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سسٹم نے ہمیشہ سے پچھنوں کا استعمال کیا ہے چاہے وہ پورو پی ایم اندرہ گاندھی راجیب گاندھی یا پھر منموہن سنگھ کی سرکار دیش میں رہی ہو پرائی مینیسٹر ہاؤس میں جب دادی پرائی مینیسٹر تھی تب تھا پاپا تھے منموہن سنگھ جی تب بھی میں جاتا تھا تو مجھے سسٹم اندر سے معلوم ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں سسٹم is الائن against lower castes مطلب بھینکر طریقے سے راہل گاندھی کے اس بیان نے بی جی پی کو راج نیتک مددہ دے دیا نے مان لیا ہے کہ ان کی دادی ان کے پتا جی ان کی ماتا جی کے سمائے جو سسٹم بنا وہ دلیتو پچھڑو آدیو آدیو آچیوں کا گور بیروتی رہا ہے کانگریس کے اسی سسٹم نے SC SC OBC کی کتنی پیڑیوں کو تباہ کیا آج سانجادے نے خود یہ بات مان لیا ہے کیندری منتری انراغ تھاکور نے کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس نے ساٹھ سال میں غریبوں کو غریب بنانے کا کام کیا ہے کہ ساٹھ سال کانگریس جب ستہ میں رہی تو ان کے سمیں انسوچی جاتی جنجاتی پچھڑا ورک پر اتی اچار ہوتا رہا ان کو پچھڑا بنا کے رکھا گیا ان کی کیول ووٹ کا استعمال کیا گیا ان کے لئے کچھ نہیں کیا گیا وہ غریب تھے ان کو اور غریب کیا گیا یہی کانگریس کی نیتی رہی باٹو اور راج کرو جاتی بات کشیتر بات پر راج نیتی کرتی تھی اور آگے بھی کانگریس سرکار میں رہے تب بھی اپنے پارٹی کے ادھی دیش چو راہے پر آکے پھاڑتے رہے اس سے پتا چلتا ہے یہ اپنی سرکار میں ہی کتنا وشوات رکھتے رہے اور RJD نیتا تیجسوی یاد اور بی آئی پی مکھی مکھی سہنی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دونوں ہی کٹ کٹ نظر آ رہے ہیں مکھی مکھی موسیقی موسیقی سے دیش get رہے بیعار کی جنتہ کے لئے اگنی نشط بیعار کی جنتہ جون تری گرمی میں بھی ہم لوگوں کو شنے آ رہی ہیں سب کا جو ایک خوائش ہے اس پر سرمیدان کو بچانا ہے لوگ تند کو بچانا ہے گنگا زمینی تحجیر نوکری کے نام پہ تو بیہار کی جنتہ نے سمرتن دیا ہے انہوں سب کو دھنیواد دیتے ہیں کتنی گرمی میں بھی آپ لوگ آئے ہیں لوگ سبا چناؤں میں نیتا زور شور سے پرچار کر رہے ہیں اور وادوں کا پٹارہ بھی کھول رہے ہیں دیکھیں آزمگر سے بی جے پی پرتیاشی دینیش لال یادف کیا وادہ کر رہے ہیں اور سماجبادی پارٹی کے امیدوار نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے یوپی کی آجمگر لوگ سبا سیٹ ہار سیٹ میں شمار ہوتی ہے ویجی پی نے یہاں سے دینیش لال نیرہوہ کو میدان میں اتارا ہے بھوچپوری کلہ کا نیرہوہ آجمگر کو بھوچپوری سینیویا کا حب بنانے کی بات کر رہے ہیں نیرہوہ نے کہا کہ انہوں نے آجمگر کے لیے اگلے پانچ سال کا روڈ میپ تیار کر لیا ہے ہزاروں نیرہوہ اسی آجمگر سے نکلیں گے ایسے جتنے کلاکار جو بننا چاہتے ہیں فلموں میں جانا چاہتے ہیں ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سب یہیں آجمگر میں ملے گا دینیش لال کے خلاف سمجھوہ دی پارٹی نے یہاں سے دھرمند یادف کو اتارا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیجی پی ابھی تک اہم مددوں پر بات ہی نہیں کر رہی ہے چودہ سے لے کے چوبیس آگئی در سال میں اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب اگر وہ کوئی بات سچ بھی کہیں گے آجمگر میں 2022 کے اپ چناف میں بیجی پی کے دینیش لال نیرہوا نے دھرمند یادف کو ہرا کر کمل کھلایا تھا ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے ہیں ادھر اوڈیشا میں چناؤ پرچار میں جھوٹے آسام کی مکھے منتری ہمانتہ وشوہ سرما نے مکھے منتری نوین پٹنایک پر حملہ بولا ہے کہا نوین پٹنایک اکیلے کسی سے نہیں مل سکتے اور بات نہیں کر سکتے جو اوڈیشا کا مکھا منتری ہے وہ اکیلہ کسی کو مل نہیں سکتا ہے اکیلہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتا ہے اور ہر سمائی ان کا ساتھ پندیان رہتے ہیں ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ نبین بابو خود پندیان کا ساتھ رہتا ہے یا پندیان کچھ ایسا کھیل کھیلا ہے جس کا کارن نبین بابو پندیان کا جو ایک گریب ہے ان سے باہر نہیں جا سکتے ہیں میرا تو ماننا ہے کوئی ہائی کورٹ کا جاز نبین بابو سے اکیلہ بات کرنا سہیے کیا وہ خود ہے کیا وہ ٹھیک تھاگ ہے اگر کوئی بیکٹی میں ہائی کورٹ کا جاز اس لئے بتایا وہ نیوٹریل ہوگا ہائی کورٹ کا سیفزہ سیس یا ہائی کورٹ کا جاز نبین بابو سے اکیلہ دس منٹ بات کرنا سہیے میں نے بی جی دی کا جتنا دوست کو میں جانتا ہوں سب سے میں نے بات سکت کیا لازد دس سال کسی نے بھی نبین بابو کو اکیلہ اکیلے ملا نہیں کینڈری منتری اور بی جی پی نیتا گریراد سنگھ نے چنان پرچار کے دوران اوڈیشا میں لینڈ جہاد چلنے کا آروپ لگایا ہے تو وہیں عمر عبداللہ نے کشمیر کے وکاس کے لیے جنتا کا ساتھ مانگا ہے عمر عبداللہ نے انشید تین سو ستر کو لے کر NDA سرکار کو کھیرا انتناک کی چنانوی جن سبھا کے دوران انہوں نے کہا کہ کھاٹی میں بی جی پی پی ڈی پی کی سرکار کے جمبو کشمیر سے انشید تین سو ستر ہٹائے جانی کی یلجنہ بنائی گئی جس دن سے بی جی پی پی ڈی پی کے ساتھ حکومت میں آئی اس دن سے انہوں نے یہاں سے تین سو ستر اٹھانے کا تاہ شروع کیا تھا یاد کریے جناب راجنات سنگھی جب بھی وہ پی ڈی پی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسے کرتا تھا وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ بس ہم نے کشمیر کا فائنل سیٹلمنٹ آخری فیصلہ کرنا ہے وہی اوڈیسا کے سمپلپور میں گریڈا سنگھ نے چنان پرچار کیا انہوں نے کہا کہ نوین پٹنائک سرکار نے اوڈیسا کو دیش کا سب سے گریب راجع بنا دیا ہے اور آپ سبھے سرکار بدلنے کا آ چکا ہے یہاں ہنمان جینتی نہیں منا سکتی بند ہو گیا اگر یہاں اوڈیسا میں نہیں منائیں گے تو کیا پاکستان بنگلہ دیش میلیشیا میں بنے گا اور اترا گھن کے رشکیش میں پولیس ایکشن کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کیا ہے اس ویڈیو میں جس کی وجہ سے یہ سرخیوں میں دیکھتے ہیں ویڈیو رشکیش ایمز کا ہے جہاں اسپطال کے جنرل وار کی انظر پولیس کی جیت دیکھ کر سبھی سنے رہ گئے دراصل پولیس کو رشکیش ایمز میں محلہ ڈاکٹر سے آپریشن تھییٹر کے اندر چھیرچار کے شکایت ملی تھی آروپ نرسنگ افسر پر لگا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹروں میں بھاری گصہ تھا ایسی میں پولیس کو ڈر تھا کہ آروپی نرسنگ افسر پر حملہ ہو سکتا ہے ایسی میں آروپی کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے ایمز پرشاسن کی سہمتی سے اسپطال کی چوتھی منظر تک پولیس کی گاڑی کو لائے گیا اور آروپی کو گصہی بھیڑ کے بیچ میں سے سرکشت پولیس اسٹیشن تک پہنچایا گیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے ملجم کو پکڑ کے کسی بھی طرح سے مارنا چاہے ایمز پرشاسن نے پولیس کو اسکورٹ کر کے وہاں دے دے تاکہ اس کو سیف گرین کوریڈور کے مادیم سے باہر نکالا جائے انڈین اے فورس نے ایک اور اپلپدی حاصل کر لیے رات کی اندھیرے میں بورڈر پر ویمان کی سفل لینڈنگ کی گئی ہے دیکھیں رپورٹ اندھیرے میں لینڈ کرتا یہ ہے بھارتی ویو سینہ کا ویمان رنوے پر نہ کوئی روشنی نہ کوئی مدد بھارتی ویو سینہ کا رات کی اندھیرے میں ویمان لینڈ کرانے کا ٹیسٹ سفل ہوا پوروی سیکٹر میں اروانس لینڈنگ گراؤنڈ پر لینڈ کرتا یہ بھارتی ویو سینہ کا C139J ائرکرافٹ ہے خاص بات یہ ہے کہ پائلٹ نے ویمان کو نائٹ ویزن گاؤگلز کی مدد سے سفلتا پوروک لینڈ کر آیا ہے نائٹ ویزن گاؤگلز کی مدد سے بلکل سٹٹیک لینڈنگ کر انڈین ائر فورس نے نہ کیول اپنی شمتہ اور سامرث کا ایک اور ادھارن پیش کیا ہے بلکہ پاکستان اور چین جیسے دشمنوں کو کٹا سندیش بھی دیا ہے یدھ کومبیکٹ آپریشن یا کسی دوسری مرجنسی میں بھارتی وائیو سینہ کو مدد کیلئے جانا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں بینا کسی سپورٹ کے پلین لانڈ کر آنا بہت خطرناک ہے لیکن اب نائٹ ویزن گاؤگلز کی مدد سے رات میں بھی ویمان کو لانڈ کر آنا آسان ہوگا بھارتی وائیو سینہ کو آدھونک بنانے اڈوانس تقنیق اپکرن اور ہتھیاروں سے لگتار لیس کیا جا رہا ہے دیش کی رکشہ میں تطپر بھارتی وائیو سینہ کسی بھی پرستیتی کا مقابلہ کرنے کے لیے مستید ہے راجستان میں پڑھ رہی بھیشن گرمی جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں تاپمان 50 ڈگری تک مہنچنے کی سمبھاونا ہے راجستان میں بھیشن گرمی جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے ڈونگرپور میں گرمی سے قریب 300 چمکادروں کی جان جا چکی ہے دراصل ڈونگرپور کا پارا 46 ڈگری کے آس پاس چل رہا ہے جسے پاکشیوں کی موت کی وجہ مانا جا رہا ہے اتنی بڑی سنکھیا میں چمکادروں کی موت سے شہر میں سنکرمن فیلنے کی بھی آشنکہ پڑ گئی ہے یہ چمکادر مرنے ہیں اس کا خاص کاران ٹیمپریچر ہے ان دنوں ڈونگرپور میں تاپمان 42 سے 45 اور 46 کی بیچ میں چل رہا ہے اور جیسے 40 سے دیکھ تاپمان ہوتا ہے تو ڈی آئیڈیشن کی کاران چمکادر مرنے کی افسر کیس آتے رہتے ہیں گرم ہواوں نے لوگوں کا گھر سے باہر نکلا مشکل کر دیا ہے بارمیر کا تاپمان 48 ڈگری کو پہلے ہی چھو چکا ہے راجستان کے پانچ شہروں میں پارا 47 ڈگری تک پہنچ چکا ہے 25 مئے سے گرمی اور بڑھے گی اور پارا 50 ڈگری تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے اور جمہو میں بھی ان دنوں بھیشن گرمی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے جمہو کے چڑیا گھر میں کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں ٹی بی نائن سموا داتا انکت بھٹ اس سمیے میں موجود ہوں جمہو کے زو میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں جمبو زو میں ہم موجود ہیں کس طریقے سے یہاں پر جو زو پرشاسن ہے اس کی طرف سے یہاں پہ جو یہاں پر انیملز ہے بیر ہے یا پھر باقی انیملز ہے ان کو یہاں پر نہلایا جا رہا ہے تاکہ ان ان بے زبان جانوروں کو تھوڑی سی راہت جو ہے وہ مل سکے لگاتار بیشن گرمی پڑھ رہے ہیں کیا کچھ ارینجمنٹس کے جارہے ہیں دیکھیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دو چار دنوں سے ٹیمپریچر کافی ہائک کیا ہے اور آگے بھی بڑھنے کا جو پاسیبیلٹیز دیکھا رہے ہیں وہ بیدر پور کسٹنگ ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے بھی جو ہمارے ڈیفرنٹ اینیملز ہیں جہاں جو گرمی میں جن کو تھوڑا سا پرابلمز آتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بلیک بیر ہے ٹائگر ہے جو بات لینا پسند کرتے ہیں گرمیوں میں جا پانی لائک کرتے ہیں ان کو ہم آرٹیفیشلی شاور دے رہے ہیں وارٹر ہولز ہیں یہ وارٹر ہول میں بھی بات لیتے ہیں ہم آرٹیفیشلی بھی دن میں تین چار وار ان کو بات دے رہے ہیں اور شیڈ ایریاز پروپر پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ انیمل جو ہے بات لینے کے بات پروپر شیڈ میں بیٹھے